قرآن کریم سورت تکویر کے ترجمے اور مختصر وضاحت کا ہم آغاز کر رہے ہیں بنا میں خدا رحمان رحیم آیت نمبر ایک جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا دو اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے تین اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے چار اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹھنیاں چھوڑ دی جائیں گے قیامت کے واقع ہونے پر جو حادثات پیش آئیں گے ان کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے یہاں بھی وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے ان حادثات کی ان حولناکیوں کی کہ جو قیامت جب آئے گی تو وقوع پذیر ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھیں گے سورج کا لپیٹ دیا جانا ستاروں کا بے نور ہو جانا اور پہاڑوں کا چلایا جانا قرآن میں کئی بار اس سے پہلے یہ بات گزر چکی آیت نمبر چار میں جو کہا گیا ہے یہ وَإِذَلْ عِشَارُ عُطِّلَتْ عِشَارُ ان اونٹھنیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جن کی مدت حمل دس مہینے ہو چکی ہو اور اب وہ بچہ اونٹنی بچہ جننے کے بالکل قریب ہے عربوں کا اونٹوں کے ساتھ بے انتہا لگاؤ ہوتا تھا ظاہر ہے کہ اونٹ ان کی سہرائی زندگی کا بہترین ساتھی تھا ان کا اور جب کوئی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی تو ایک خاص اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کی اہمیت ہوتی تھی عربوں کے دل میں تو قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے انہی کی ذہنیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو تمہارے لیے اہم ترین وقت ہوتا ہے ایک اونٹنی کے بارے میں اور تمہیں بڑی وہ پیاری لگتی ہے جب قیامت آئے گی تو تمہیں وہ بھول جائیں گی اور اس سے اگلا پیغام واضح ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایسے مرحلے میں ہوتی ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے جب قیامت آئے گی اور یہ قیامت کا حادثہ رونما ہونے لگے گا تو انسانوں کو وہ چیزیں بھی بھول جائیں گی جیسے پہلے گزر چکا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پیلا رہی ہوگی اسے اپنا بچہ بھول جائے گا اسے بھول جائے گا کہ بچہ دودھ پی رہے ہیں قیامت کے حادثے کی شدت کوئے کہ انسان کو بدحواس کر دے گی اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جائے گی اور کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا دکھائی دے جائے گا لوگوں کو تو سارے شکوک و شبھات ساری الٹی سیدھی دلیلیں ختم ہو جائیں گی سب کچھ بھول جائے گا اب کس کی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور جب دس ماہ کی حاملہ اوٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی پانچ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے وحشی جانوروں کا روز قیامت اکٹھے ہونا یہ تو واضح ہے کہ یہ ہوگا قرآن مجید یہ اس کی طرف وضاعت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے بیان فرما دیا ہے یا تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ وحشی جانور کے جو درندے تھے اور چیر پھاڑ کھاتے تھے قیامت کے دن ان کو چیر پھاڑ بھول جائے گی یعنی وہ اتنا زبردست حادثہ ہوگا کہ انسان تو انسان ہیوان بھی اپنی درندگی اور اپنا وحشی پن بھول جائیں گے یعنی قیامت کا حادثہ اس وقت موجود ہیوانوں کو بھی متاثر کر دے گا وہ بھی گویا کہ دبک کے رہ جائیں گے اور دوسرا جو اس سے مراد لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی ہیوانوں کو بھی محشور کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی اپنی گواہیاں دے سکے کہ مثلاً میرا مالک جو انسان تھا اس نے مجھ پر ظلم کیا یا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ اگر کتاب مبارک نحج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں مولا علی علیہ السلام جب ہدایات دیتے ہیں اس شخص کو ان افراد کو جن کو بھیج رہے ہیں زکاة جمع کرنے کے لئے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا جو اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ جب زکاة کے جانوروں کو تم نے واپس لے کر آنا ہے تو ان کے کھانے پینے کا کیسے خیال رکھنا ہے ان پر سواری کرنے کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی کو تکلیف دیتے رہو ایسے راستوں سے لاؤ جہاں پر چارہ کم ہو اور وہ حقوق وہ ہدایات جانوروں کے بارے میں مولا نے دی ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وحشی جانوروں کو کہ جو اللہ کی مخلوق تھے اور انسانوں کے سپرد کیے گئے تھے امانت باقی ہر چیز بھی امانت تھی یہ بھی اللہ کی نعمت امانت تھی کہ ان سے پوچھا جائے کہ انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جن کو ہم نے تمہیں بطور نعمت دیا ہوا تھا چھے اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا سجرت کا معنی ہے ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی گویا کہ سمندر پہلے تو طوفان برپا ہوگا ان میں یعنی جس کو ہم آج کل سنامی کہتے ہیں تو سنامیوں سے بھی بڑی کوئی سنامی اٹھے گی اور پھر پانی جل اٹھے گا اور اس کا امکان پانی کے جل اٹھنے کا موجود ہے پانی کا ایک مولیکیول جن گیسز سے مل کر بنا ہے مثلا ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم یہ دونوں گیسز ان کا جلنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جس دن جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا اب جوش میں لانے سے مراد توفانی ہو جانا بھی ہے اور اگر ہم سجرت کے لفظ کو دیکھیں تو آگ کا بھڑک اٹھنا بھی اس کے معنی میں شامل ہے ساتھ اور جب جانے نفوس نفس کی جمع ہے روح کو بھی کہا جا سکتا ہے بدن کو بھی کہا جا سکتا ہے مختلف استعمالات ہیں اس کے جب نفوس یعنی جانے جوڑا جوڑا بنا دی جائیں گی اب اس کا بھی چند طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی جگہ برحق ہے کیا مطلب جب روحوں کو دوبارہ بدنوں سے جوڑ دیا جائے گا اور انسان بلکل ٹھیک تھاک جیسے اس دنیا میں ہے ویسے ہی میدان حشر میں پیش کر دی جائے گی یا اس سے مراد ہے کہ جو جس مزاج کے لوگ تھے نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ گروہ گروہ بنا دیا جائے گا اور برے لوگوں کو مجرموں کو مجرموں کے ساتھ ان کے جو آمال گناہوں کے اعتبار سے جو آپس میں گویا کہ ایک ہی گروپ تھے اب ان کو ایک ہی گروپ کی شکل میں گروپس گروپس کی شکل میں کر دیا جائے گا آٹھ اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا نو کہ وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھی توجہ فرمائیے دین اسلام کے آنے سے پہلے یہ انتہائی بے حصی اور بے رحمی والی ظالمانہ رسم رائج تھی کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا اور پہلے قرآن مجید میں گزر چکا کہ جس کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ شرمندگی سے اپنا مو چھپاتا پھرتا تھا اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا شرم کے مارے کہ میری کتنی بڑی بیزتی ہو گئی ہے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور وہاں پہ یہ بیان ہوا تھا کہ اب وہ دو چیزوں کے درمیان وہ ڈگمگا رہا ہوتا تھا کہ یہ زلط برداش کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے یا بیٹی کو زندہ دفنا دے قبر میں اور اس زلط سے باہر نکل آئے تو بہت سارے جو ظالم لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے زندہ دفنا دیتے تھے بہت سارے واقعات ہیں دین اسلام نے آ کر بیٹی کو وہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو چلایا تو بیٹی سے چلایا حالانکہ خدا چاہتا تو جتنا چاہے اپنے نبی کو بیٹے دے سکتا تھا دیئے واپس لے لیئے پیغام دیا ہر اس شخص کو کہ جس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اور افسوس آج بھی بعض نام نہاد مسلمان ایسے ہیں کہ جو اگر مثلاً ان کی بیوی وہ ایک بیٹی پیدا کر دے دوسری تیسری تو ان کو بری لگنے لگتی ہے اور خاص طور پر کچھ جو جاہل اور پتہ نہیں کن مذاہب سے متعصر خرافات اور جہالت سے آلودہ افکار رکھنے والی عورتیں حالانکہ خود بھی بیٹی ہیں لیکن کہتی ہیں کہ یہ تو ہے منوس ہماری بہو یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی سے نسل چلائی اپنے نبی کے لیے اپنے نبی کی نسل کے لیے اللہ تعالی نے بیٹی کا انتخاب کیا تو ایک تو یہ اس بات کی طرف توجہ رہے اگلی بات جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا یعنی وہ بچیاں جو اس زمانے میں زندہ درگور کی گئی تھی ان سے سوال کیا جائے گا اور یہی اسی آیت کو پڑھتے وقت آج اس آیت کا کیا پیغام ہے یہ یاد رکھئے قرآن مجید کی آیات کا دائرہ قیامت تک دو قسم دو طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے اولاد کو بیٹی ہو یا بیٹا چونکہ ان چیزوں کا سوال ہونا ہے یہ قطعی بات ہم اس آیت سے میسج لے رہے کہ جب ماں باپ بھی پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اولادیں بھی پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ ماں باپ سے اللہ سوال کرے گا کہ یہ بچے جو میں نے تمہیں عطا کیے تھے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ میری طرف سے تمہارے پاس امانت تھی میں نے قرآن میں تم سے ان کے بارے میں ذکر کیا یہ تمہاری آزمائش ہے تم نے اس آزمائش کے ساتھ کیسا رویہ رکھا تم نے انہیں میرا بنانے کی کوشش کی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی یا نہیں تم نے خود بھی دنیا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی بری حالت میں میرے سامنے پیش ہو اور یہ تمہاری اولاد اس دن یہ جواب دینا پڑے گا اب میں جو کہنا چاہر ہوں تا بجو کیجئے یہ قتل کرنا یا درگور کرنا دو طریقوں سے ہوتا ایک یہ کہ آپ بدن کو دفنا دیں کسی انسان کے بدن کو جسم کو دفنا دیں اور وہ مر جائے اور ایک دفعہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کچھ لوگ جو زندہ ہے قرآن انہیں بھی مردہ کہتا وہی سے ہم یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ تم نے اپنی آنے والی مشینے بن گئے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز جانوروں کی طرح کام کرتے تھے وہ اور تم خوش ہوتے تھے بچے نے پیسے کمانے کی بچہ میرا مشین بن گیا پیسو پہ پیسے کمائی جا رہا اور تمہیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے تم نے اس دنیا کی خواہشات کی قبر میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دفنا دیا تم نے ایسے ماحول میں جانے دیا ان کو کہ جہاں پر فقط دنیا میں رہنا سکھایا جاتا تھا تم نے نہ خود آخرت کو توجہ دی اور نہ تم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے اور آخرت ان کے لئے اہم ہوتی حالان کہ تم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا تھا تم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا تھا تم نے تم دنیا دار تھے تم پیدا ہو گئے تھے ایک گھر میں جو مسلمان گھر کہلاتا تھا جو شیعہ گھر کہلاتا تھا جو سنی گھر کہلاتا تھا لیکن تم نے اپنی اولادوں کو اپنی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا زندہ دفنا دیا ان کی جو صلاحیات تھی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی استعمال ہو سکتی تھی اگر ان کی اچھی تربیت ہوتی بتاؤ تم نے ہماری اس امانت کو کیوں قتل کیا تم نے کیوں اپنی خواہشات اپنی دنیا پرستی کی بھی ان کو بھی چڑھا دیا تو یہ آیت فقط مکہ کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والوں کے لیے نہیں ہے میرے اور آپ سب کے لیے تا قیامت اس آیت کا پیغام زندہ ہے آیت نمبر دس آپ دیکھئے میں آپ کو قرآن مجید جو کہا گیا قرآن میں تدبر کرو میں اشارہ کروں آپ کی خدمت جب آپ یہ آیت پڑھیں یا کوئی بھی آیت جو پچھلی کسی قوم کے بارے میں بد پرستوں کے بارے میں یہود کے بارے میں نصارہ مسیحیوں کے بارے کسی کے بارے میں یہ سوچ کر کبھی آگے نہ بڑھیں کہ میں مراد نہیں ہو اس یہ دھوکہ ہے بعض لوگ آیات قرآن کے پیغام سے اس طرح جان چھڑاتے چونکہ خود نظریات اس کے خلاف بنا چکے کہتے یہ تو کافروں کے لئے نازل ہوئی تھی بے شک اس زمانے میں نازل ہوئی تھی لیکن قیامت اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ سب کے لئے اس کو پڑھ کے سوچیں یہ جو بچی کو زندہ درگور کرنا ہے آیا میرے لئے کوئی میسیج ہے اس میں تو وہ میسیج آپ کے ذہن میں آ جائے گا غور کرنے سے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت دنیا کی زندگی تباہ کرتا تھا جس بچے کو دنیا کی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے اس کی آخرت تباہ کر دی گئی ہے وہ تو زیادہ شکایت لگائے گا ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کی تو آخرت تباہ کر دی گئی ہے وہ بچی جو بلکل چھوٹی تھی اس کو قتل کر دیا گیا اللہ تو اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن ماں باپ کی وجہ سے ماں باپ کی خواہشات اور دنیا پرستی کی وجہ سے جو بچے خدا سے دور ہو گئے دین سے دور کریں گے اور شکایت کریں گے اپنے ماں باپ کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ان کے گھر میں پیدا کیا تھا ان کی ذمہ داری تھی میری تربیت کرنا دین نے بتایا تربیت کرنی ہوتی انہوں نے مجھے دنیا دار بنایا اب ان کو پکڑ یہ قصور وار ہے یہ جو قرآن کہتا نا ینبع الانسان سورة القیامت میں یہ آیت گزر گئی ینبع الانسان یوم اذن بما قدم وعقر اس دن انسان کو بڑی خبر دی جائے گی بتایا جائے گا کہ تُو نے آگے کیا بیجا تھا پیچھے کیا چھوڑا تھا یہ پیچھے چھوڑے جانے والی چیزوں میں سے ایک اولاد ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوا کرے گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی آیت نمبر دس اور جب صحیفے کھولے جائیں گے یعنی جب ریکارڈز کھولے جائیں گے کا فراڈ کیوں تو پرانے ریکارڈ کھولے جاتے یہ ریکارڈ تو شاید ہیرہ پھیری ان میں ہو جاتی ہے اور پیسے دے دلا کر اور اثر رسوخ استعمال کر کے ریکارڈز تبدیل ہو جاتے ہیں ریکارڈز جلا دیے جاتے وہ ریکارڈز نہیں جلائے جا سکتے وَإِذَا الصُحُفُ کھینچ دی جائے یعنی جیسے اگر جانور سے کھال کھینچ جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے اس آسمان کی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں ایسی کھال کھینچ جائے گی کہ یہ سرخ نظر آئے گا اور شاید اس جہنم کی آگ کی رن کی وجہ سے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ پہلے ہم قرآن میں گزر چکے وہاں پہ اللہ نے فرمای تھا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ایک دفعہ وہاں پہ وارد ہوگا اس جہنم کے اس چیزوں کو دیکھے گا پھر ہم جس کو چاہیں گے اس کو بچا لیں گے اور باقی اسی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی بارہ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی پہلے بھی بھڑک رہی ہے لیکن جب وہ اللہ کے نافرمانوں کے اس میں ڈلنے کا وقت آئے گا تو اور بھڑکا دی جائے گی تیرہ اور جب جنت قریب لائی جائے گی چودہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اس نے کیا حاضر کیا اس دن پتہ چلے گا کہ یہ اتنا لذیذ عمل جو گناہ کا تھا یہ کتنے بھیانک چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے اور اب مجھے اس کو بھگت نہ ہے ہر نفس جو عمل اس نے کیا ہے جو کمائی کی ہے اس کے بدلے میں خود کو اس نے گیر بھی رکھا ہوا ہے اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پندرہ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والے ستاروں سولہ جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں اب ان ستاروں سے مراد وہ ستاروں کا نظام بھی ہو سکتا ہے جو جب کوئی شیطان اوپر جا کر آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے جو قرآن میں کئی بار بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جس کے ذریعے یہ شہاب یا یہ ستارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے حدف کو نشانہ بنا کر غائب ہو جاتے ہیں یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور بعض خاص ستارے بھی جو چمکتے چمکتے اچانک غائب ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں یعنی ان ستاروں کے نظام کی قسم کھانا یعنی ان کی عظمت اور ان کی وسعت اور اس نظام کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس خالق نے یہ خلق کیا ہے اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے سترہ اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے یعنی جب رات کا اندھیرہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور دن کی آمد آمد ہوتی ہے اٹھارہ اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگتی ہے یعنی سانس لینے لگتی ہے گویا کہ رات کے بوجھ میں دبی ہوئی تھی اب رات نے جانا شروع کیا اور صبح نے سانس لینا شروع کیا یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے انیس آیت نمبر انیس میں یقینا یہ یعنی یہ قرآن ایک معزز محترم بھیجے ہوئے کا قول رسول نهو لقول رسول کریم یہاں رسول سے مراد وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر یعنی گویا کہ اگر سورہ عبس کی آیات کو بھی اور دیگر آیات کو ذہن میں رکھیں تو ایک نظام ہے فرشتوں کا اور اس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو اس وحی کے سسٹم کے انچارج یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک معزز فرستادہ فرستادہ جس کو بھیجا جاتا ہے وہی رسول کا ترجمہ ہے تم کہہ رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اس نے یہ تو ایک انتہائی معزز مکرم محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے بیس جو قوت کا مالک ہے یعنی اللہ نے اس فرشتے کو بڑا طاقتور بنایا ہے صاحب عرش یعنی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے اکیس وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے اس کی فرشتے اطاعت کرتے اور وہ امین ہے امانت دار ہے یعنی جو خدا اس کو دیتا ہے بلکل ویسے ہی وہ نبی کے پاس لے کر آتا ہے اور اگر جو اوپر قسمیں کھائی گئی تھی ستاروں کی ان سے مراد ہم وہ ستارے لیں کہ جو آسمان کی خبر چورانے کے لیے جانے والے شیعتین کو ٹارگٹ کرتے اور مارتے تو پھر ہم ان آیات کو اٹیج کر سکتے کہ یہ وحی کا نظام اس میں سے نہ کچھ چورایا جا سکتا ہے نہ شیعتین اس میں کوئی اپنی چیزیں شامل کر سکتے اور یہ اس طریقے سے اس بزرگوار فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن امانت دار کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے بائیس اب اس فرشتے کی تعریف کرنے کے اسے تم اچھی طرح جانتے ہو یہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے کہ ابھی مکہ میں آیا ہے یہ وہی ہے جس نے چالیس سال تمہارے درمیان گزارے ہیں اور تم اس کی ساری زندگی پر گواہ اسے کہتے ہو مجنون جسے آج تک کہتے تھے صادق جسے آج تک کہتے تھے امین جس سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے جب یہ تمہارا فیصلہ کرنے کے لئے آتا تھا کیسے لوگ ہو اسے کہتے ہو مجنون ہے اسے کہتے ہو یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے اس کی اقل خراب ہو گئی ہے اور یہ دیوانوں والی باتیں کر آیت نمبر بائیس اور تمہارا رفیق لفظ ہے صاحب کہتے ہیں یہ صحبت میں رہنے سے ساتھ ساتھ رہنے سے چونکہ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور جو لوگ گاؤں کے ماحول سے واقف ہونے پتا سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے سب کو پتا ہوتے جو بچے گاؤں میں پیدا ہوتے ان کا بچپن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزرتا ایک ایک بات پتا ہوتی شہروں میں شاید اس طرح اس کو فیل نہ کیا جا سکتا ہو لیکن مکہ تو ایک چھوٹا سا گاؤ تھا اس زمانے کا شہر تھا لیکن آج کے زمانے کے مطابق دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا گاؤ تھا کہہ رہے ہیں تمہارا رفیق دیوانہ نہیں وہ تو تمہارا بڑا مخلص ہے وہ تو تمہیں بہت بڑی مسیبت سے نجات دلانے کے لیے دن رات لگا ہو ہے محنت کرنے اور تڑپ رہا ہے اور تمہارا رفیق دیوانہ نہیں نہیں اس نے تو سب کچھ خود دیکھا وہ جو تمہیں بتا رہے اور اس نے اس کو یعنی اس فرشتے کو اس روح الامین کو اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا یعنی اپنی آنکھوں سے اور جو سورہ نجم میں گزرا کہ جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا آہنگ جو آنکھ نے دیکھا قلب نے اس کی تصدیق کی اور اس نے اس کو یعنی فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے چوبیس اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے یعنی جو غیب سے خبریں اس رسول کو مل رہی ہیں وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں کرتا وہ تو تمہیں صاف بتا دیتا عام طور پر ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی بڑی اچھی کوئی بڑی فائدے کی چیز پتا چلے تو دوسرے چھپاتا ہے تاکہ میں فائدہ حاصل کر لوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بخیل نہیں ہے یہ تو تمہاری سورہ توبہ میں آیت آیتی حریص علیکم یہ تو تمہاری نجات پر حریص ہے اس کا تو گویا بس نہیں چلتا تمہیں کیسے سرات مستقیم پر لے آئے اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے یعنی جو باتیں اس میں تمہیں پہنچانی ہیں اس میں بخل نہیں کرتا پچیس اور یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے گویا کہ یہ بھی تعمت لگاتے تھے کہ یہ اس کو کسی نعوذباللہ شیطان نے یہ باتیں سکھائیں اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے جو تم اس پر الزامات لگا رہے ہو اور جب یہ سب باتیں ہم نے کر دی اس قرآن کی عظمت اس کا آسمانوں سے زمین پر لانے والا اور جو اب یہ رسول جس کو ہم نے تمہارے درمیان مبعوذ کیا جو تمہیں سنا رہے ہیں جب یہ سب ہم نے بیان کر دی کہ یہ سب عظیم ہیں تو تم کہاں جا رہے ہو فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ کدھر مو لگا ہوا تمہارا جہنم کی طرف اس سے مو پھیرتے ہو یعنی جنت سے مو پھیرنے پر طلے ہو اور جہنم کی طرف سرپٹ تو تم کہاں جا رہے ہو ایک ہمارے بڑے پیارے دوست تھے اور ہیں کم میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو بعض اوقات مباحثہ کرنے کے لیے اپنے درسوں کا ان کے گھر جایا کرتے تھے تو جب ہم ان کے گھر سے نکلنے لگتے تھے جو ان کا دروازہ تھا یعنی باہر نکلنے والا جو دروازہ تھا گھر سے باہر نکلنے والا اس پر اندر کی سائٹ انہوں نے ایک پوسٹر پر ایک کاغذ پر یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لگایا ہوا تھا فَأَيْنَ تَذْحَبُون قرآن کی یہ آیت آیت نمبر چھبیس سورة تقویر کہ جب بھی گھر سے نکلنے والا بندہ گھر سے نکلنے لگے تو دروازے پر اس کو پڑے کیا لکھاؤگا تم کہاں جا رہے ہو اور اسے پتہ یہ قرآن کی آیت ہے یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کو اس سوال کا جواب دے کر جاؤ کہ یہ جو گھر سے نکل رہے ہو کہاں جا رہے ہو ہم بھی یہ کام کر سکتے اپنے بچوں کو اس کی عادت دالیں گھر میں اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے مطابق کر لیں اس کی شان کے مطابق کر لیں کوئی اچھا سا پرنٹ کروا کر تصویر مثلا خطاتی کروا کر ایک اچھے سے فریم میں ایسی جگہ لگا دیں کہ گھر سے باہر جانے والا اس کو دیکھے اور بچوں کی تربیت کریں کہ اس سوال کا جواب دے کہ اللہ کو گھر سے نکل رہے کہاں جا رہے کیسا اثر ہوتا اس کا عمل کیے بغیر معلوم نہیں ہوتا اللہ کو بتا کے جائیں کہ میں حرام کام کرنے جا رہوں میں دوستوں کے ساتھ کسی گناہ کی محفل کو اٹینڈ کرنے جا رہوں میں کسی ناچ گانے رقص کی محفل میں جا رہوں میں کوئی اللہ حرام کام کرنے کے لئے جا رہوں یہ قرآن مجید تو اگر کوئی چاہے تو اسی دنیا میں اس کو بہت کچھ دکھا دیتا ہے بہت کچھ بتا دیتا فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ تو تم کہا جا رہے ہو ستائس یہ اور کچھ نہیں قرآن کیا ہے کہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے عالمین کے لئے نصیحت ہے یہ تو ہے ہی نصیحت ابھی آج کل ہم نے اور بہت کچھ استعمالات بنا لیے قرآن کے وہ نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو ہے یہ ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن سوائے اس کے کیا ہے ذکر للعالمین یاد دہانی ہے ہدایت ہے نصیحت ہے للعالمین عالمین کے یعنی تا قیامت جتنے آئیں گے سب کے لئے یہ نصیحت ہے اب اس سے نصیحت نہیں لیتے باقی پتہ نہیں کیا پاپڑ بیلتے باقی پتہ نہیں کیا اس کے تعویز گنڈے اور اس کے الٹا پڑنا اور سیدھا پڑنا اور زافران اور عرق غلاب سے لکھنا اور فلان کرنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ اور کچھ نہیں یہ نصیحت ہے مہجوریت قرآن خود قرآن کی آیات گوائی دے رہی ہیں ان آیات کو پڑھیں اور پھر قرآن کے ساتھ اپنا رویہ دیکھیں پتہ چل جائے گا رسول اللہ قیامت کے دن کن چیزوں کی شکایت کرنے والے انہو انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا یہ تو سارے آلمین کے لیے بس صرف نصیحت کہاں ہے نصیحت لینے والے فَحَلْ مِمُدَّقِرْ ہے کوئی اس نصیحت کو لینے والا آج نصیحت لینے والے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ آواز بلند ہے قرآن کی فَحَلْ مِمُدَّقِرْ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے ہے کوئی نصیحت لینے والا آج اللہ پکار رہا ہے اور نصیحت لینے والے دنیا میں مست اور کل ہر کوئی چاہے گا ایک موقع دے دے ہم واپس جا کے ٹھیک کام کریں گے وہاں اب خدا وند عالم دوبارہ موقع نہیں دے گا واضح اور شفاف اور تبدیل نہ ہونے والا اٹل قرآن مجید یہ تو سارے عالمین کے لیے بس نصیحت ہے اٹھائیس کس کے لیے نصیحت ہے توجہ کیجئے کس کے لیے نصیحت ہے تم میں سے اس کے لیے جو چاہے تمہاری مرضی ہے نصیحت تو یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا آپ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مثلا کے طور پر بچہ بڑھا ہو گیا آپ اسے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں اب میرا پر اختیار تو نہیں یہ آپ کو نصیحت ہے آپ کا جی چاہے تو اس پہ عمل کر کے آپ ٹھیک ہو جائے اور آپ کا جی نہ چاہے تو نہ کر یہ الفاظ ہے لمن شاء من کم ای یستقیم اس کے لیے تم میں سے جو چاہے کیا چاہے ای یستقیم یہ مستقیم سے ای آپ کو سیدھا کرنا چاہے یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے جو تم میں سے اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہے یہ قرآن اور کچھ نہیں اس کے لیے نصیح تمام عالمین کے لیے یعنی پیغام اعلان تو سب کے لیے کر دیا گیا لیکن فائدہ کسے دے گا جو چاہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا اس قرآن کے ذریعے سے اور اگلی 29 نمبر جو آخری آیت ہے اس میں ایک اور اللہ کی قدرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا اور وہ قدرت کیا ہے کہ یہ جو تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہو تو مان لو ہماری بات چاہو تو نہ مانو یہ بھی نہ ہو تم میں اگر اللہ نہ چاہت یہ اختیار بھی تمہارا اللہ کی مشیعت ہے وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے لہٰذا جتنی محلت ہے غنیمت جانو تمہیں تو پتہ نہیں یہ کب خدا کی طرف سے فیصلہ آ جائے اور تمہاری محلت تمام ہو جائے یا تمہاری موت آ جائے یا تمہاری عقل ہی زائل کر دی جائے اور تمہارا وہ آمال والا اکاؤنٹ بند ہو جائے ہو سکتا ہے موت نہ لیکن تمہارا دماغ ماؤف ہو جائے کسی وجہ سے اور اس کے بعد تمہارے وہ آمال رہ جائے جو تم پہلے کر چکے اپنی عقل کی حالت آیت نمبر انتیس اور تم نہیں چاہ سکتے وما تشاؤن اور تم نہیں چاہتے یا ہم اس کا ترجمہ کرے ہیں تم نہیں چاہ سکتے اللہ مگر یہ کہ این یشا اللہ اللہ چاہے مگر یہ کہ اللہ چاہے اب اس کا معنی جبر کا نہیں ہے کہ مثلا ایک انسان دوسرے کو گولی مار دے اور کہے قرآن میں لکھ ہے ہم نہیں چاہ سکتے عدالت میں یہ بیان دے جا کر کہ جج صاحب میں نے گولی ماری ہے قرآن کو آپ دیکھ لیں ہمار لکھ ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے لہذا اللہ نے چاہا تو میں نے اسے گولی مار دی کوئی قبول نہیں کیا جائے گا نہ اس عدالت میں نہ اللہ کی عدالت جبر نہیں یہ آیت جبر کا نہیں بتا رہی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا چاہنا نہ چاہنا یہ بھی اللہ کی عطا ہے تمہاری آزمائش کے لئے کہ انشاءاللہ واضح ہے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے کون اللہ رب العالمین جو عالمین کا پروردگار پالنے والا ہے رب ہے صورت التکویر کے بعد اگلی صورت الانفطار آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس آخری جز میں بالخصوص ہماری جو بیان کی رفتار ہے وہ نسبتاً آہستہ ہو گئی تو اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ وہ جو ماہ رمضان میں ہمارا ایک ٹارگٹ تھا اب وہ ٹارگٹ اس طرح ہمارے سامنے نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ چونکہ آخری جز کی صورتیں جو ہیں وہ باقی قرآن کی نسبت مثلاً جو قرآن سے معنوس ہیں زیادہ ان کی نظروں سے گزرتی آخری جز کی تلاوت جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آخری جز کو پہلے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ ہم سب کو دے اپنی نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے تو ہم ان کا سورت تکویر کے بعد سورت الانفطار بنام خدا رحمان رحیم آیت نمبر ایک جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا یعنی آسمان پھٹ جائے گا دو اور جب ستارے بکھر جائیں گے یہ آج ستارے جو ہمیں اپنی جگوں پر نظر آتے ہیں اور یہ بڑے منظم اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں مومنٹ کر رہے ہیں یہ سارا نظام گویا کہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا درہم برہم ہو کے رہ جائے گا جب قیامت آئے گی تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے یعنی یہ جو نظم نظر آتا ہے اس کائنات میں اور ستارے میں آسمان پر نظر آتے ہیں یہ سب کچھ بکھر جائے گا تین اور جب سمندر پھٹ پھاڑ دیے جائیں گے فجرت یہ فجرت فجر یعنی پھٹنا فجرت جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا یعنی اس شدت سے تغیانی آئے گی کہ انسان کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے سمندروں کو کوئی پھاڑ رہا ہے اور پانی اس طرح بپھر جائے گا چار اور جب کبریں اکھیڑ دی جائیں گی کیا مطلب یعنی زمین کے اندر اندر سے یاد رکھئے کہ اس میں سب شامل ہیں اگر کوئی شخص کبر میں دفن ہوا وہ بھی شامل ہے کسی شخص کو جلایا گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے اس کا بدن بھی اگر کوئی شخص کہیں پانی میں ڈوب گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ بن گیا اسی زمین کے اندر سے اس کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس کے پاس یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہے اور وہ دوبارہ کبروں کے اندر سے نکال کر ان کو کھڑا کر دے کیونکہ مکہ کے لوگ بھی اپنے مردوں کو کبروں میں ہی دفنایا کرتے تھے تو اسی ماحول کے تناظر میں طبور کا تذکرہ آیا ہے ورنہ جو کبروں میں نہیں بھی دفناتے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور جب کبریں اکھیڑ دی جائیں گی پانچ انسان کو علم ہو جائے گا یعنی اس دن شکوک و شبات نہیں رہیں گے اس دن سارے عالم ہو جائے گے کن باتوں کے عالم وہ باتیں جو آج قرآن سکھانے کی کوشش کرتا دنیا میں ہم اس وقت انسان کو علم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا سب کچھ واضح اور شفاف ہو جائے گا بھولی ہوئی چیزیں بھی دوبارہ جب سامنے آئیں گی تو اس کو یاد آجائیں گی جو کام کر کے بھولی گیا تھا بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی جن کو کر کے انسان بھول چکا ہوتا ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ انسان کو دوبارہ یاد آجائے گا یعنی اس کے سامنے آجائے گا اس کو علم ہو جائے گا چھے اب یہ آیت انتہائی محبت والا انداز ہے آپ دیکھئے آپ فرض کیجئے کہ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے وہ بچے کو سمجھاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو اور وہ نہیں سنتا اور پھر وہ اسے ڈانٹتی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو تمہیں مثلا سزا ملے گی ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے ہم تمہارا مثلا خرچہ وغیرہ بند کر دیں گے شدید ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا جاتا ہے فرض کریں اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہوتا تو پھر ایک دفعہ وہ ماں یا باپ اپنے اس بچے کو بڑی محبت سے بڑی تڑپ سے کیا کہتی ہے کہ میں نے تجھے کتنی مشکلوں سے پالا ہے تو چھوٹا سا تھا میں تیرے لئے کتنی زہمت اٹھائی تو میری آنکھوں کا نور تھا تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں برداشت نہیں کرتی کہ تُو غلط انجام کی طرف جائے تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا میں تیری مخلص باپ کہتا ہے میں تیرا مخلص میں دن رات تیرے لئے مثلا میند کرتا ہوں تاکہ تُو کھا سکے تُو پی سکے تجھے اتنا بڑا کیا تجھے پتہ نہیں ہے تجھے پال پوسٹ کے بڑا کرنے کے لئے کیا کیا تیرے لئے ساتھ خطاب اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لئے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غررق برب کل کریم تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو اس کو چھوڑ کر غلط کاموں کی طرف چلا گیا غلط پھر ارز کرو مثال کے ذریعے باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے جس کا ایسا امتحان قریب ہے کہ جس امتحان سے اس کی آئندہ زندگی کیسے گزرے گی اس امتحان پر ڈیپینڈ کرتی اب باپ چاہتا ہے کہ یہ میند کرے پڑھے تو باپ کہتا ہے کہ تجھے جو کھانا چاہیے تجھے جو پینا چاہیے تجھے میں دے دوں گا میند کر اپنی لذتیں بھی جو حلال ہے مثلا وہ بھی تو کر لیکن ٹائم زائع مت کر برے دوستوں کے ساتھ مت کھیل کود میں وقت گزار مت ان کی محفلوں میں یہ تیرے پڑھنے کا ٹائم پڑھنے کے ٹائم میں پڑھائی کر میند کر اس ٹائم کو ضائع نہ کر اور تجھے ایسا نہیں کہ لذت لینے کے لیے تیرے پہ ساری لذتیں حرام کر دی گئی میں یہ نہیں کہتا لیکن اپنے آپ کو منظم کر جن کاموں سے منع کر رہوں وہ نہ کر کیونکہ تیرا ہی فائدہ ہے یہ امتحان اگر تو پاس کر لے ساری زندگی تو مجھے دعائیں دے گا یہاں پر جو لہجہ ہے ایسا انہی وہ جسے کہتے ہیں کہ شدید محبت والا لہجہ اللہ کا کہ تیرے اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دی تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے کس طرح پالنے کا بندوبست کیا کس طرح تیرے ماں باپ کو کہ دلوں میں تیری محبت ڈالی ہے کہ وہ تجھے نہیں چھوڑتے تجھے کتنا برداشت کرتے تیری باتوں کو یہ سب کرنے والا وہ تیرا رب ہے اس رب کریم کہ اب تجھے نصیحت کر رہے کہ کچھ چیزوں میں تو ان کی طرف نہ جا اور اس کے بدلے میں میں تجھے عبدی زندگی دوں گا ایسی نعمتیں تیرے لئے رکھی ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جن کے پیچھے تُو اپنے آپ کو ضائع کر رہے اس کریم پروردگار سے اے انسان تجھے کس چیز نے غر رکھا دھوکہ دے دیا کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے دھوکے میں ڈال دیا ہے اب کریم پروردگار کیسا کریم ہے کیا کیا احسان کی ایک اشارہ آیت نمبر سات جس نے تجھے خلق کیا تو تو تھا ہی نہیں جس نے تجھے خلق کیا پھر تجھے سوارہ یعنی تجھے تیرے آزا کو جوارے کو تیری اقل کو تیرے دماغ ہر چیز کو کیسے سوارہ ہے کہ تو ایک مثلا نورمل انسان ہے چاہتا تو تجھے ناقص بنا دیتا فعدلک پھر تجھے معتدل بنایا اعتدال یعنی ایسا نہیں کہ جو چیز جتنی ہونی چاہیے تھی مناسب بنائی نہ یہ کہ مثلا ہاتھ بہنگم بڑے ہوں باقی بدن تیرا ایک نورمل انسان کا بدن ہو مثلا جو چیز جتنی ہونی چاہیے تھی اللہ نے تیرے بارے میں عدل کی اور تجھے ایک انسان کی شکل میں پیدا کی آٹھ اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا یعنی یہ جو تجھے صورت ملی ہے تیرا جو وجود ہے جو تجھے پسند ہے جس کو تُو لذت پہنچانا چاہتا ہے یہ بنایا کس نے اسے جوڑا کس نے چھوٹے چھوٹے اجزاء لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں ذرات مل کر جو تُو بنا ہے کس نے جوڑا ہے تجھے تُو تو نہیں ہے اپنے آپ کو بنانے والا نہ تیرے ماں باپ ہے تجھے بنانے والے اس کریم جس نے تجھے خلق بھی کیا اور تجھے سوارہ بھی تیری صورت بھی بنائی تیرے زندہ اور باقی رہنے کا احتمام بھی کر دیا اس سے تجھے کس نے دھوکھا دے دیا اس سے بڑا کون ہے جس نے تجھ پر اس سے زیادہ احسان کیا کہ اس کی بات سن کر تو اس اللہ سے غافل ہو گیا اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا نو ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو تمہارا مسئلہ یہ کہ تمہیں دنیا اتنی زیادہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ تم اس قیامت کے دن کو بھول جاتے ہو جھٹلانے لگتے ہو اس بات کا تذکرہ کئی بار ابھی سورہ قیامت میں بھی چند دن پہلے گزرا اور قرآن میں کئی بار گزرا قیامت کو جھٹلانا یعنی حساب کتاب میرا نہیں ہونا چاہے وہ کوئی بے دین جھٹلا دے کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں اور چاہے کوئی دین میں تحریف کر یہ کہے کہ قیامت تو ہے لیکن میں بغیر حساب کی چلا جاؤں گا میرے ساتھ کچھ نہیں ہو نہ میں پکا جنت ہوں دونوں کا نتیجہ ایک ہی جیسے ایک اللہ کو مانتا ہے اور پھر بھی ویسی زندگی گزار رہے جیسی وہ زندگی گزار رہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں زندگی دونوں کی ایک یہ آمال دونوں کے بے ایمانی والے کرپشن والے کس کے آمال ٹھیک ہوں گے جس کو پتہ ہو میں نے حساب دینا مجھ سے پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا وہ الٹ رہتا ہے وہ اشیار رہتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا لہذا جڑ جو ہے انسان کی خرابی کی وہ قیامت کے بارے میں تحریف کا شکار ہو جانا ہے قیامت کے بارے میں مطمئن ہو جانا کہ میں تو بچ جاؤں گا یا بے دین لوگ جو کہتے ہیں قیامت آئے گی دونوں کے ریزلٹ ایک جیسے ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو اور تمہیں تو نظر نہیں آرہ لیکن تمہیں ہم بتا آیت نمبر دس اور جب کہ یقینا تم پر نگران مقرر ہیں اللہ کے فرشتے کون نگران گیارہ معزز یعنی محترم لکھنے والے کاتبین لکھنے والے بارہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو تمہارے افعال کا ان کو علم ہے اور وہ ریکارڈ کر رہے ہیں تیرہ آخری نتیجہ کیا نکلے گا یہ جو وہ لکھتے جا رہے ہیں اس لکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا اسی کے مطابق فیصل ہوگا بے شک نیک لوگ الابرار بر کہتے ہیں نیکی کو اور اسی سے ابرار ہے نیک لوگ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے چودہ اور بے شک فجار یعنی فاسق کو فاجر آپ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں فجار یعنی حدود کو پھار دینے والے پردوں کو چاک کر دینے والے فس کو فجور کرنے والے یقینا جہنم میں ہوں گے پندرہ جزا کے دن اس میں جھلسائے جائیں جائیں گے جلائے جائیں سولہ اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے غائب نہیں ہو سکیں گے بچ کے نکل نہیں سکیں گے اس دھوکے میں مت رہنا کہ تم مسلسل اللہ کی نافرمانیاں میں زندگی گزار دو اور پھر کوئی طریقہ تمہیں بتا دے کہ تم جہنم سے غائب ہو جاؤگے بچ کے نکل جاؤگے وہ اس سے چھپ نہیں پائیں سترہ اور آپ چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو اگر کوئی توجہ نہ دے رہا اس کی توجہ دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کی جاتے ہیں کہ تم آرام سے سن رہے ہو اور حرکت نہیں کر رہے تمہیں کون بتائے گا جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ کتنی بڑی خبر ہے اور کتنا بڑا خطرہ ہے جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے پھر دوبارہ تقرار اٹھارہ پھر آپ کو کس چیز نے بتا دیا بتایا کہ جزا کا دن کیا ہے یعنی میں اللہ جانتا ہوں کہ وہ دن کیسا ہوگا لہٰذا میری باتیں اس دن کے بارے میں توجہ سے سنو اور ادھر در کی باتیں اس دن کے بارے میں نہ سنو میری باتوں پر توجہ کرو جو اس دن کا بھی خالق ہے اور جو اس دن کا بھی مالک ہوگا مالک یعنی دین بھی وہی ہوگا وہ پوری توجہ دلا کر اب اللہ بتا رہا ہے ایک بنیادی ترین اس دن کے بارے میں چیز ہمیں بتا رہا ہے اور وہ چیز کیا ہے اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں ہوگا ایک آئیت دوسرے کو چھڑا لے یوم لا تم لک نفس لنفس شیئن اس دن کسی کو کسی کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا کس کا اختیار ہوگا والعمر اور حکم امر یوم اذن اس دن کس کی ہاتھ میں ہوگا للہ اللہ کے ہاتھ میں حکم ہوگا جو بولے گا بِعِذْنِ اللَّه کسی کی حق میں بولے گا شفاعت کرے گا بِعِذْنِ اللَّه بولنے والے کو بھی اللہ اذن دے گا جس کے لئے بولنا ہے اس کے بارے میں بھی اذن دے گا کہ اس کی شفاعت کر سکتے اذنِ پروردگار کے علاوہ عمرِ پروردگار کے علاوہ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا یہ قرآن کا بیان ہے یہ قرآن کا بیان ہے اور حق یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے زیر سایہ لائی جائیں اگر ہمارے ذہنوں کے نظریات اس نظریہ کے مطابق نہیں ہیں قرآن سننے کے وقت بعض اوقات یہ پرابلم پیش آتی ہے خاص طور پر اس کے لیے جس نے صاف شفاف قرآن نہ خود سے پڑا ہے نہ ٹھیک طریقے سے سنا ہے انسان کیوں بدکتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ اور جانتا ہوں اور یہ تو کچھ اور ہے اب یہاں پہ آقلانہ رویہ کیا ہے کہ اس کو اپنی غلطی سمجھ کر اللہ سے معافی مانگی جائے کہ آج مجھے مثلا اتنا عرصہ گزر گیا دنیا میں اور تیرے قرآن کی میں ایک بات لکھی ہوئی جو مجھے نہیں پتا اور میرے ذہن میں کچھ اور ہے اور میری عمر اتنی گزر گئی اقل مند اور سعادت مند وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات پر اپنے نظریات کی اصلاح کر لے پیش کرے قرآن کو اقل مند وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نظریات کو تھوپے قرآن پر تھونسے قرآن پر اور کہے کہ مراد یہ ہے اور مراد وہ ہے یہ نامراد ہے اسے مراد نہیں ملتی جو اپنے ذہن کی افکار کو قرآن پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وہ نامراد ہے جو کہتا ہے نا مراد مراد وہ ڈھونڈے جو اللہ نے بتائی ہے نہ کہ جو ہم نے ذہنوں میں بنا لیے وہ مراد ہے میں ارز کیا کرتا ہوں کہ وہ نامرادی کی طرف چلا جائے گا سورہ انفطار یہاں پر تمام ہوتی ہے اس کے بعد سورة المتففین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ